تو دوستو فائنلی یہاں پر ہمارے استرہ مارک ٹو کو لے کر بہت بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے اور اب آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر بتائی یہ جا رہے کہ فہارتیا وائسنا استرہ مارک ٹو مسائل کو یہاں پر اسکپ کارڈے جا رہی ہے اور ایسے میں یہاں پر استرہ مارک ٹری کو بنایا جائے گا حالانکہ اس خبر کو کسی اوپن سورس کی طرف سے دکھائے گیا ہے اور یہاں پر کسی بھی طرح سے ویریفائیڈ یہ نہیں ہے اور دوستو سچ ماری کہ جب سے یہ ریپورٹ یہاں پر سرکولیٹ ہوئی ہے تب سے ڈیفینس کی چھتر میں یہاں پر یہ ریپورٹ کافی چھائی ہوئی ہے اور ایسے میں یہاں پر کئی سارے جانکاروں کی طرف سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اب با کئی بھارتیا وائسنا اپنے استرہ مارک ٹو پروگرام کو اسکپ کر سکتی ہے اور استرہ مارک ٹری پروگرام کے اوپر سیدھے جا سکتی ہے حالانکہ دوستو اگر استرہ سیریز کی مسائلوں کی یہاں پر بات کی جائے تو استرہ مارک ٹری کو ایک فیوچر ویپن کی سینڈی میں رکھا گیا ہے اور استرہ مارک بند کی یہاں پر بات کی جائے تو سکوئی 30 ایم کی آئی مک ٹونٹی نائن رافیل لائٹ کومبیکٹ ائر کپ تیجس اور تیجس مارک ٹو کے پیکیز کے اندر یہ ایک مہتپونڈ بھومکہ نبائے گی اور وہیں استرہ مارک ٹو کی یہاں پر بات کی جائے تو اس کی جو رینج ہے وہ 60 کلومیٹر کے آس پاس تھی اور اسے ہم دیسی مٹیور مسائل بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ دوستو یہ کیپیویلٹی بائیس 80% جو ریجم لینس ہے اس کو پردشت کرتی ہے اور ایسے میں ایکسپارٹس کا یہ ماننا تھا کہ استرہ مارک ٹو کو کینسل کرنے کا یہاں پر کوئی بھی دکھ نہیں بنتا ہے اور نہ ہی بھارتی وائس سے نہ ایسا کبھی کرنا چاہیے گی کیونکہ ہم استرہ مارک ٹو جو کی ایسا دی آر ٹیکنولوجی کے اوپر یہاں پر بنا رہے ہیں اس میں ہیبلی ڈیپیڈنٹ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ایک کافی جیادہ مہنگی مسائل ہوگی اور یہاں پر بڑی سنکھیا میں اس کو یوز نہیں کر پائیں گے اور ایسے میں دوستو یہاں پر جو استرہ مارک ٹو ہے وہ ایک کاؤسٹ ایفیکٹیو اپشن ہوگا بھارت کے لیے جو کہ بھارتی وائس سے نہ کے اندر ایک بہت ہی ایمپورٹینٹ رول لبائے گی اور سچ مانے کہ یہ ایک میٹیور مسائل کا ورزن ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو بھارتی وائس سے نہ کے دوارہ یوز کی جائے گی وہ ایک طرح ایسے ایک میٹیور مسائل ہی ہوگی اور ایسے میں یہاں پر دوستو یہ دیکھنا کافی جیادہ انٹریسٹنگ ہوگا کہ باقی کیا یہاں پر یہ جو خبر ہے وہ باقی ایک خبر ہے یا پھر یہ رومر چل رہا ہے کیونکہ ابھی تک کوئی بھی اوفیشیل کنفرمیشن یہاں پر نکل کر نہیں آیا ہے اور ایسے میں دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا بھارتی وائس سے نہ کی طرف سے واقعی اس طرح کا کوئی ڈیسیجن لے لیا گیا ہے ایسے میں دوستو یہاں پر آپ کو کیا لگتا ہے کیا باقی یہ پروگرام کینسل ہو سکتا ہے یا پھر یہ ایک محض ایک رومر ہے جس کو کہ کچھ میڈیا حساس کی طرف سے دکھایا جا رہا ہے اور دوستو اب آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر سکوئی 30 ایم کی آئی کو لے کر بتائی یہ جا رہا ہے کہ سپر سکوئی اپگریڈ کی مادیم سے ان ائر کافٹوں کی جو سرفلس لائف ہے یہاں پر 2050 تک ایکسٹینڈ ہو جائے گی اور جیسا کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں ابھی آپ کو بتایا تھا کہ کس طریقے سے یہاں پر اس کی لائف کو 2050 تک لے جانے کی بات کہی جا رہی ہے اور آپ سبی کو بتاتا ہے کہ اس کی جو ابھی لائف ہے وہ یہاں پر 2030 سے 32 تک ختم ہو جائے گی اور ایسے میں یہاں پر بھارت وائیس اینا کو اس کے اپشن ڈھونڈا سٹارٹ کرنا ہوگا کیونکہ اس کو ریٹائر بھی کرنا ہوگا لیکن اب وہیں وائیس اینا کی طرف سے یہ بڑا اپ ڈیٹ نکل کر آ رہا ہے کہ وائیس اینا کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے اس سکوئی 30 ایم کے آئی لڑا کو بیمان کو 2050 تک یوز کرنے لائق بنایا جائے گا اور سچ مانی ہے کہ یہاں پر اس طریقے سے اس کو اپ گریڈ کیا جائے گا کہ بھارت اس کو کم سے کم 2050 تک یوز کر پائے اور جب 2050 آتے آتے ہمارے ایم کا اور 33 ایم کے 2 جیسے فائٹا جیٹ یہاں پر پوری طرح سے بن کر ریڈی ہو جائیں گے تو ان سے اس کو ریپلیس کیا جائے اب دوستو آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہاں پر کیبل سپر سکوئی کو کیبل یہاں پر لائق کو ایکسٹینڈ نہیں کیا جارہا بلکہ اس کے اندر جو بھارت کی طرف سے کمپوننٹس اور پارٹس کو لگایا جارہا ہے اس کی چلتے بھارت اس میں 83% تک ایڈیجنائزیشن کنڈے جا رہا ہے اور ایسے بھی یہاں پر یہ سب کیا جارہا ہے رسیان سسٹم سو ریپلیس کرتے ہوئے جہاں پر بھارت کی طرف سے کئی سارے کمپوننٹس کو آلڑی بنا کر تیار کر لیا گیا ہے جو کہ اس سپر سکوئی پروگرام کو کنڈویجن کے لیے بہت ہی ایمپورڈنٹ تھا اور ساتھی بھارت اس پورے پروگرام کے اندر جتنے بھی پارٹس کو یہاں پر لگایا جانا ہے اس کو سودے سی روپ سے نرمت کر رہا ہے اب دوستو یہاں پر سکوئی 30 ایمکی آئی کی بات کی جائے تو اس کی جو لائف ہوتی ہے وہ 6000 فلائنگ آورز کی ہوتی ہے یعنی کہ ہم انہیں اگر سال میں کنڈویجن کر رہے ہیں تو 30 سے لے کر 40 سالوں کی سرویس کے ساتھ ہی یہ آتے ہیں لیکن بھارتیا وائس اینا ان میں ایڈیشنال 1500 آورز کی جو لائف ہے یہاں پر ایڈ کرے گی اور تب جا کے یہ جو لڑاکو بیمان ہے وہ 2048 سے 2050 تک ایکسٹینڈ ہو پائیں گے ایسے میں دوستو آپ کو بتا دیں کہ بھارتیا وائس اینا پرومک کی طرف سے یہاں پر بتایا گیا تھا کہ کس طریقے سے اس پورے پروگرام کو موڈیفائی کیا جائے گا اور اس کے اندر جو بھی اپگریڈیشن کیے جائیں گے ان سب کے اندر بھارتیا پارٹس کو یہاں پر لگائے جائے گا جو کہ یہاں پر ال31 انجن تک کے لیے بنائے گئے ہیں اور ایسے میں اگر دیکھا جائے تو اس میں اسی طرح کی اپگریڈیشن کیے جائیں گے کہ اس کے انجن کو موڈیفائی کیا جائے گا ساتھی اس کے اندر جو پارٹس ہیں وہ بھی یہاں پر نئے لگائے جائیں گے ساتھی دوستو آپ کو بتا دیں کہ اس کے اندر کی جو ایبینکس ہیں وہ بھی یہاں پر چینج کی جائیں گی رڈاز سسٹم چینج کیا جائے گا ساتھی اس کے اندر جو ہتھیاروں کو مسائلوں کو انڈک کیا جانا ہے وہ بھی ایک نئے طریقے سے یہاں پر سائٹ اپ کیا جائے گا اور اس طریقے سے آپ دیکھ پائیں گے کہ سپر سکوئی کے چلتے بھارت کا سکوئی 30 ایم کے آئی اپنے نئے بھرزن کے روپ میں دکھنے لگے گا اور تب اس کی جو لائف ہے وہ یہاں پر 2050 تک پہنچ جائے گی اور دوستو ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر کچھ رپورٹس کا یہ بھی مانا ہے کہ اوریجنل جو منفیکچر ہے اس کا بھی یہاں پر سپورٹ نہیں لیا جائے گا اور اس طرح کا کوئی بھی پلان ابھی بھارت کی طرف سے نہیں دکھایا جا رہا ہے جو کی یہ بتاتا ہو کہ یہاں پر رسیہ کی کوئی بھی ہیلف اس پورے پروگرام کے اندر لی جائے گی ایسے میں بھارتی وائز سینہ نے حالی میں جو لاس کے دس سکوئی 30 ایم کے آئی فائٹر ائر کاپٹ ہیں ان کی ڈیلیوری دوہجار اٹھائیس میں لے لی ہے اور ایڈیشنل جو بارے کی سنکھیا میں سکوئی 30 ایم کے آئی ہیں ان کی خرید کی منجوری بھی ڈیفنس ایکیوٹیشن کاؤنسل کی طرف سے دے دی گئی ہے اب دوستو یہاں پر ایڈیشنل جو بارے ائر کاپٹ ہوں گے یہ اپگریڈ ائر کاپٹ ہوں گے جن کو آلڈاڑی رسیہ کے اندر ہی اپگریڈ کرتے ہوئے سپر سکوئی بنا دیا گیا ہوگا اور یہ ان ائر کاپٹوں کی یہاں پر کھانا پورتی کریں گے یعنی ان کی جگہ پر یہ آئیں گے جو کہ یا تو یہاں پر دو ہزار ایک سے اب تک الگ الگ حادثوں کا سکار ہوتے ہوئے نیسٹ ہو چکے ہیں اب دوستو یہاں پر جو سکوئی 30 ایم کی آئی کا کائیکلپ نئے طریقے سے کیا جائے گا اس میں رسیان سینسلس کو ہٹاتے ہوئے جو انڈین سینسلس ہیں ان کا استعمال کیا جائے گا نیا ریڈہ سسٹم نئے ایوینکس اور نئے مشن کمپیٹر کے ساتھ اس کو لیس کیا جائے گا اور ساتھ ہی دوستو آپ کو بتا دے کہ تیجس مارک ٹو کو لے کر بھی کافی بڑی اپ ڈیٹ یہاں پر نکل کر آ رہی ہے اور آڈا اور ایچ ایل یہاں پر مل کر کام کر رہے ہیں اس پورے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بتائیے جا رہے کہ دو ہجار پچیس میں اس کو رول آؤٹ یہاں پر دیکھنے کو ملے گا اور وہیں آپ کو بتا دے کہ تیجس مارک ٹو کو لے کر ایک بہت ہی بڑی خوزکبری یہاں پر نکل کر آ رہی ہے حالی میں آپ نے دیکھا کہ تیجس ایم کے بن اے کی پہلی اڑان کو یہاں پر کنڈک کر آئے گیا جہاں پر ہم نے اسرائیلی بینڈرٹ سوفٹیئر ڈیفائن ریڈیوز کو یہاں پر دیکھا تو وہیں تیجس مارک ٹو کو لے کر ریپورٹس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان ایرونالٹکس لیمٹیڈ خود کا جو سوفٹیئر ڈیفائن ریڈیوز ہے جس کو کہ ایمٹ انڈیجنائیزیشن کے تحت بنائے گیا ہے یہ تیجس مارک ٹو کے اندر انڈک کر آئے جائے گا اور ایسے میں آپ مان کر چل سکتے ہیں کہ تیجس مارک ٹو کے اندر جو اسرائیلی سوفٹیئر ڈیفائن ریڈیوز ہیں یہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے بلکہ انڈیجنیس ایس ڈی آل آر بن یہاں پر دیکھنے کو ملے گا اور ریپورٹ کی اگر مان ہے تو ایس ڈی آر بن جو اوپیسیلی ٹیسٹنگ فیس ہے اس سے گوجر رہا ہے اور اس کے جو ابھی تک پروگریس رہی ہے وہ کافی اچھی رہی ہے اور بھوش میں یہ تیجس مارک ٹو پروگرام کا حصہ بنتے ہوئے دکھائی دے گا ایسے میں دوستو اس پورے اپ ڈیٹ کو لے کر یہاں پر آپ کا کیا بھی ہو ہے آپ اپنا بیوگ ہمیں کمنٹ پر لکھ کر جروع بتائیں ساتھ ہی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے جہن جہ بھارت